اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس کتاب کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے حلقہ جالہ اس کتاب کے مصنف ہیں سید زید زمان حامد آج ہم اس کتاب کا جو چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آئیے شروع کرتے ہیں اس تصنیف کا مقصد نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت اور آج کے پرفتن دور میں ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات دینا ہے تاکہ وہ امت کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا سکے آج ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں یہ ہماری زندگیوں کا حیلت انگیز ترین لمحہ ہے آپ کو اللہ تعالی نے ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے جب تقدیر امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری اس خطے کے مسلمانوں کو دینے والی ہے آپ چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ کے امین ہیں ستنہ سو ستاون عیسوی کی جنگ پلاسی میں نواب سراجو دولہ کی شہادت سے پہلے مسلمانوں نے برے صغیر پر تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی اور پھر زوال کا شکار ہو گئے ستنہ سو ستاون عیسوی سے لے کر انیس سو سنتالیس عیسوی تک ایک سو نوے سال ہماری تاریخ کا دردناک ترین دور تھا اس سے پہلے امت مسلمان نے اتنا طویل اور کٹھر وقت کبھی نہیں گزارا تھا تحریک پاکستان محض مسلم لی کے قیام سے شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ پاکستان بننے کی جدو جہد تو قرون اولا تک چاہتی ہے بقول قائد عظم پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا کہ جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا لیکن جس پاکستان کی اب ہم بات کر رہے ہیں وہ آج کا پاکستان ہے کہ جس کا پرچم سبز ہلالی ہے جس کی نسبت گمبد خزرہ کے ساتھ ہے جو مدینہ سانی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ستائیس رمضان کو لیلت القدر کی مبارک گھڑی میں وجود میں لیا اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں امت کو یقجا اور متحد کرنے کے لیے استعمال کرے گا اور تب مسلمان ایک ہوں گے حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ ہے اس پاکستان کے قیام کے لیے سترہ سو ستاون عیسوی سے لے کر انیس سو سنتالیس عیسوی تک کروڑوں انسانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا مگر یہ حقیقت تاریخ کے صفحات سے ہی مٹا دی گئی ہے ہماری نسابی کتب میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ذراعہ ابلاغ بھی یہ دردناک حقیقت سامنے لانے سے کتراتے ہیں صرف سترہ سو ستاون عیسوی سے لے کر اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی تک ہی کروڑوں مسلمان زبا کر دیا گئے تھے اس کے علاوہ نسل کشی کی اتنی بڑی واردات شاید افریقہ کے غلاموں یا شمالی امریکہ کے مقامی ریڈ انڈینز کے ساتھ ہی کی گئی ہوگی کہ جو کئی صدیوں تک مختلف عالمی طاقتوں کے نوابادیاتی نظام کا شکار رہے اس دور میں اس وقت کی عالمی طاقتوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا خصوصاً ملت اسلامیہ اور ہندوستان میں تو بے پناہ تباہی مچائی گی جب امت پر کڑا وقت آتا ہے تو قوموں کی اجتماعی غلطیوں اور کتاہیوں کی سزا انفرادی قربانیوں کے ذریعے معاف نہیں کی جاتی انفرادی قربانیاں دینے والے افراد خود تو سرخروح ہو جاتے ہیں مگر امت کے اجتماعی زوال کو نہیں روک پاتے اجتماعی زوال کو ٹالنے کے لیے اجتماعی توبہ قربانی دینی پڑتی ہے سراجو دولہ سترہ سو ستاون عیسوی میں شہید ہو کر ہندوستان کی تقدیر بدلنے سے معذور رہے اس کے بعد ٹیپو سلطان اس پرچم کو اٹھاتے ہیں اور کفار کے خلاف مضاہمت کرتے ہوئے بلاخر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں پوری مسلم دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں نے تحریک مضاہمت اٹھائی مثلاً وستی ایشیا جس میں سمرکند، بخارہ، تاشکند، چیچنیا، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ وہاں وہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا بڑا ہند میں بھی مسلمان جنگ ازادی لڑ رہے تھے خلافت عثمانیہ انیسویں صدی سے ہی یورپ کا مرد بیمار کہلانے لگی تھی غرض یہ کہ پوری امت مشرق اور مغرب میں زوال کا شکار تھی ہماری نسابی کتب میں اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی کا تذکرہ صرف چند سطور میں یوں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے اٹھانہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف جنگ ازادی لڑی وہ شکست سے دو چار ہوئے کہ جس کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تفصیل سے آگاہ نہیں کیا جاتا انگریز جو آج پوری دنیا میں ازادی، اظہار رائے اور حقوق انسانی کے علم پر دار بنے پھرتے ہیں ہندوستان پر قبضے کے دوران انہوں نے وہ ظلم و ستم برپا کیا کہ مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور حکومت اور تمدل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا انگریزوں سے پہلے ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغل خاندان کا اٹھانہ سو ستاون کے بعد ذکر بھی نہیں ملتا کہ آخر وہ گئے کہاں انگریزوں نے ان کے خاندان اور مسلمان اشرافیہ کے ایک ایک فرد کو ختم کر دیا وہ تمام افراد کے جن کا شاہی خاندان یا مسلمان تہذیب سے دور کا بھی تعلق ہوتا انہیں دردناک عذیتیں دے کر شہید کر دیا جاتا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان علماء کو زندہ جلایا گیا یا توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا شاہی خاندان کی عورتوں کو بیچ دیا گیا دہلی میں مسلمانوں کی ایک ہزار سالہ تاریخ لائبریریاں کتابیں اور دیگر خزانے جلا کر راکھ کر دیا گیا مسلمانوں کی ثقافت تہذیب اور زبان تک کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور جس دردناک طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سترہ سو ستاوند سے پہلے عالمی تجارت میں مسلمان ہندوستان کا حصہ پچیس فیصد تھا انیس سو سنتالیس میں حال یہ ہو چکا تھا کہ عالمی تجارت میں برطانیہ کے زیرت سلط ہندوستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم رہ گیا اس سے اندازہ لگائیے کہ ان ایک سو نوے سالوں میں انگریزوں نے ہندوستان کو کس قدر لوٹا لوگ کہتے ہیں کہ اس دوران بہت ترقی ہوئی انگریزوں نے ریلوے لائن بنوائی عدالتیں بنائی بڑی نہریں اور سڑکیں تعمیر کی لیکن در حقیقت انگریزوں نے صرف ہندوستان کو لوٹا ترقی نہیں دی انہوں نے ہندوستان میں صرف اس قدر تعمیروں ترقی کی کہ جتنی ہندوستانیوں کو غلام رکھنے اور یہاں کے وسائل لوٹنے کے لئے ضروری تھی ورنہ ان کا پورا نظام ظلم جبر اور استبداد پر قائم تھا اگر مجودہ حکمرانوں میں غیلت ہوتی تو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو سو سال کے نقصانات کا حرجانہ طلب کرتے اس زمانے میں بنگال میں دنیا کا بہترین ریشم بنتا تھا یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس ریشم کا ایک تھان انگوٹھی میں سے گزر جاتا تھا یعنی اتنا باریک اور نفیس ریشم ہوتا انگریزوں نے وہ ریشم بنانے والے تمام کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیئے تاکہ وہ سنت ہی ختم ہو جائے اور ہندوستان میں منچسٹر کا بنا کپڑا فروخت ہو سکے قیمتی فصلیں مادنیات اور ہیرے جوہرات جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان بھیج دیے جاتے ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا کوہ نور ہیرہ آخر ان تک کیسے پہنچا سترہ سو ستاون اسوی کے بعد ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا تھا مگر اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد سے لے کر انیس سو سنتالیس تک کے نوے سال مسلمانوں پر خصوصاً بہت بھاری گزرے ہماری زبان تک تبدیل کر دی گئی اس سے پہلے مسلمانوں میں فارسی زبان رائج تھی فارسی کو ختم کر دیا گیا عربی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اس کے بعد مسلمانوں میں زبان اور فرقوں کی بنیاد پر اتنے گروہ پیدا کیے گئے کہ پھر مسلمان متحد ہی نہ ہو پائے نہ صرف مسلمانوں کی سیاست ختم کر دی گئی ملکہ مسلمانوں کو میشیت سے بھی بے دخل کر دیا گیا سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اشرافیہ کو تو قتل کر دیا گیا مگر وہ غدار کہ جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا انہیں زمینیں اور جگیریں دے کر نواب، جگیردار، وڈیرہ اور سردار بنا دیا گیا اور مختلف خطابات دے کر مثلا خان بہادر، ملک، خان، سردار وغیرہ مسلمانوں میں ایک نئے حکمران طبقے کو جنم دیا گیا نتیجتاً مسلمانوں کا معاشرتی دھانچہ اور اس کے طبقہ تبدیل ہو کر رہ گئے غلاموں اور غداروں کو مسلمانوں کی اشرافیہ بنا دیا گیا اور حقیقی اشرافیہ کو ختم کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے جب ملکہ برطانیہ پاکستان آئیں تو پارلیمنٹ میں سپیکر نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا We are still your loyal subjects یعنی ہم اب بھی آپ کے وفادار غلام ہیں یہی طبقہ آج تک پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر